ایک کام دوستو آج میں نے اور بھی کرنا ہے کہ جو حسن بھائی کی فیمل آئی تھی ہوتر کی اس کا آج ہم نے میل بھی لینے جانا ہے یہ بلیک ان وائٹ یہ فیمل ہے اور یہ میں اپنے فارم کے لیے لوں گا اور حسن بھائی کا میل آئی تنگ یہ والا ہے تو دوستو یہ دیکھیں ہولینڈ ڈوم کے ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت ہے یہ والا اور یہ دیکھیں تو دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ہمارے شامو وہ تو مٹی میں کھیلنا شروع ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ دیکھیں در لے کے باگ گئے ہیں رام سے کھالو آپ نے ہی کھانا ہے رام سے کھالو السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں خیرے سے ہیں تو یار یہ کیج آپ کو کسی بھی جگہ سے نیا لگ رہے ہیں نیا ہوگا تو نیا لگے گا نا یار میں نے دوستو اس کی پارٹیشن کروا دیئے اور دیکھیں ایک ہی رات کے اندر انہوں نے کتنا گند مچا دیا ہے اور آج دوستو میں نے ایک کام کرنا ہے میں نے اس کیج کے لیے مٹی لے کر آنی ہے جو میں اس کیج کے اندر مٹی ڈالوں گا تو ویسے میں نے یہ دیکھیں بارڈر لگوا دیئے ہیں تاکہ مٹی باہر نہ گرے نیچے بھی اور اوپر بھی اوپر یہ دیکھیں ہمارے سپیشل والے چکس ہیں یہ شامو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کوٹے ان کے فل ہو گئے ہیں انڈا انہوں نے اب یہ بھی کھایا ہے ایک کام دوستو آج میں نے اور بھی کرنا ہے کہ جو حسن بھائی کی فیمل آئی تھی ہوتوٹ کی اس کا آج ہم نے میل بھی لینے جانا ہے میل دوستو میرے فارم کے اوپر نہیں ہے وہ میرے دوسرے فارم کے اوپر ہے سمجھنے کے وہ میرا اپنا ہی فارم ہے تو وہ سیٹ اپ بھی میں نے ہی لگوائے اپنے کزن کو تو ہم نے اس کے پاس جانا ہے اور اس سے اپنے حسن بھائی کی اس فیمل کے لیے ہم نے میل لے کر آنا ہے وہ دیکھیں وہ بیٹھی ہوئی ہے ہاندھی کیا ہے رائٹ آپ کی پڑی تو ہی ہے کیا مسئلہ ہے رائٹ کھالی ہے پیٹ بھر کے ماشاءاللہ دوستو دیکھیں اس فیمیل کا بنی ایک ہی تھا اور وہ بھی اب اپنے بوگ سے باہر آنا شروع ہو گئے وہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لاغ رہا ہے اور ہلو کیا کر رہے ہو باہر آپ کے لئے ابھی تھانڈ ہے چلو اندر باگ جو چلے جاؤ شیطان چلے جاؤ اندر کیا رکھا کرو ابھی اس کو باہر نہ آنے دیا کرو تھانڈ ہے ابھی باہر کیا ہے کیا کہنا چاہیے آپ ہے مجھے لگتا ہے یار کہ اس کو ابھی اور بھوک لگی ہے تو میں اس کو تھوڑی سی ڈائٹ اور دے دیتا ہوں کیا مسئلہ ہے بھوک لگی ہے دھر رک جاؤ ایک منٹ یلو کھالو پیر بھر کے کھاؤ کیونکہ تمہارے زیادہ بچے ہیں اور تمہیں زیادہ خوراک کی ضرورت ہے تم کھانا کھاتی رو ہمیں ذرا تم اپنے بچے دکھاؤ دکھاؤ ذرا بچوں کی صحیح سے کیئر کر رہی ہو کے نہیں ہم دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ایک بچہ نکال لیتے ہیں ہم اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا چھوٹا سا ہے اور اس کی آنکھ بھی کھول گئی ہے چلو بھئی یہ بھی گھنے لگا تھا تو اس کو ہم واپس رہ دیتے ہیں چلو ڈائٹ کھا کے اپنے بچوں کو فیڈ کروانی ہے تم نے ٹھیک ہے فیڈ نہیں کروائی ہے میں نے چیک کار لی ہے جلدی سے ڈائٹ کھاؤ اور اپنے بچوں کو فیڈ کرواؤ تو یار ابھی میں چلتا ہوں حسن بھائی کی فیمل کے لیے پہلے میل لے کر آتا ہوں اور اس کے بعد ہم اپنے اس کیج کے لیے مٹی لے کر آئیں گے کیونکہ یار میں نے حسن بھائی کا پیر اکال انشاءاللہ ان کو واپس کرنا ہے اور ابھی جو ہینا چلتے ہیں ان کا میل لے کر آتے ہیں اور پھر ان کی لیے مٹی لے کر آئیں گے ہم تو یار میں ابھی دوسرے سیٹ اپ پہ آگیا ہوں یہ چھوٹے کا سیٹ اپ ہے اور اس نے ماشاءاللہ دیکھیں ہوت ہوت اور ہولینڈ ڈوم کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بنیز آئے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس نے زیادہ دار ہوت ہوت لگایا ہے اور دکھاؤ یار وہ کدھر ہے جو میل میں نے آپ کو بولا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے مٹی میں رکھے ہوئے صفائی بھی کیا کرو یار یہ بیمار ہو جائیں گے اس طرح دوستو یہ والی جو فیمیل ہے نا یہ بلیک ان وائٹ یہ فیمیل ہے اور یہ میں اپنے فارم کے لیے لوں گا اور حسن بھائی کا میل آئی تنک یہ والا ہے تو یہ میں نکال لے تم پہلے تو یار یہ اپنا پیر نکال لیا ہم نے چھوٹے یہ بند کر دو اور ہوا بہت تیز چاہ رہی ہے تو یہ دوستو حسن بھائی کا میل ہے ٹھیک ہے حسن بھائی آپ بھی دیکھ لیں اور یہ فیمیل اپنے فارم کے لیے اب دوستو میں آپ کو ہوللڈ ڈوپ کے بچے دکھاتا ہوں ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچے ہیں یہ ان کی مدر ہے اور انہوں نے دیکھیں یار فول دیسی مولو میں رکھے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یار کتنا خوبصورت کلر ہے گری کلر میں دوستو بچے آئے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں ایک یہ ہے باقی بھی نکالو لاؤ تو دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت ہے اور یہ دیکھیں ہوا چاہ رہی ہے بہت تیز تو ابھی آپ ان کو واپس رہ دو ٹھیک ہے دوستو تھوڑا سا یہ بھی سیٹ اپ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ بھی کھولو یار ماشاءاللہ ان کے پاس بہاریں آئیویں ہیں ماشاءاللہ تو یہ بیلو آئیز میں ہے پیر بچہ نا یہ بیلو آئیز میں ہے یہ چیک کی ہے یہ میل کتنے ہیں فیمل کتنی ہیں وہ ان کے مدر بیٹھی ہوئے ہیں اور فیمل نے بھی دیا ہے اور فیمل نے بھی دیا ہے دکھاؤ ماشاءاللہ دوستو اس پاس کافی ساری بریڈ آئی لیا ہے ہم سب یہی اچھا ہے باقی کتنے بچے ہیں کتنے ٹوٹر یہ ٹوٹر چار ہیں اندر ہی رہے ہیں تو چلو تو لو یار آپ ہمیں کوئی چیز دو جس میں یہ دونوں میں راہ کے لے جاؤں اوئے میل کدھر یہ ہے میل وہ نیچے گھوسا ہوئے ہاں اس میں راہ دیتے ہیں آجو بھئی ہلو اس کے اندر تم بھی یار جو تو لے چلتے ہیں اب یہ اپنے فارم کے اوپر اور اب آپ کو میں اپنے فارم پر ہی ملتا ہوں تو دوستو پیر کو میں اپنے فارم کے اوپر لے آئے ہوں یہ فیمل ہے دوستو اس کو ہوتوٹ ڈچ ڈوارف کہتے ہیں اور یہ ہے ہوتوٹ تو ان کو دوستو اب میں علیدہ چھوڑوں گا ادھر ان کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا کیونکہ ان کی ڈواربنگ ہوئی بھی ہے اور ان کی ابھی جانہ رہتی ہے تو ان کو ابھی میں چھوڑ دیتا ہوں اس کیج کے اندر چلو بھئی آجو اپنے نئے گھر کے اندر چلو ایسے ویسے تو یار یہ مٹی میں رہنے کے عادی ہیں اور میں ان کو کیج میں چھوڑوں ان کا پانی ختم ہوا ہے پانی بھی دے دیتا ہوں ان کو تو دوستو ریبٹ کو تو میں نے اس کے اندر شیفٹ کر دیا ہے اور ہماری جو فیمل ہے وہ تو فیڈ کھا ری تھی لیکن میل تھوڑا سا سٹریس میں آگیا تو انشاءالا امید ہے کہ ایک دو گھنڈے تک یہ ٹھیک ہو جائے گا اور اب دوستو چلتے ہیں اپنے اس کیج کے لئے مٹی لے کر آتے ہیں تو دوستو مجھے کافی سارے دوستو نے بولا کہ یہ جو شامو ہے یا مرگی کوئی بھی ہے وہ مٹی میں زیادہ گروہ کرتے ہیں اور میرے دوستو نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا کہ آپ اس کے اندر مٹی ڈال لو تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں تک آدھی آدھی جو ہے نا میں مٹی بھار لیتا ہوں دونوں کیجز کے اندر تو یار مٹی ہم لے آئے ہیں بہت مشکل ہے یار شہر میں مٹی ڈھوڑنا بہت زیادہ مشکل ہے تو ابھی اسے ہاں کرتے ہیں یار افتاری کا ٹائم ہو گیا تو ابھی چلتے ہیں افتاری کی تیاری کرتے ہیں تو افتاری کے بعد آ کے نا رات کو انشاءاللہ یہ ہم اس کیج میں ڈالیں گے تو دوستو دیکھیں رات ہو چکی ہے اور اب میں اپنے چوزوں کے کیج میں مٹی ڈال لیتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہم ان دو بنیس کو دیکھ لیتے ہیں جو ہم دن کو لے کر آئے تھے ہاں بھئی کیسا گزر ہے ٹائم ہاں یار ان کو تمہیں پانی دینا بھولی گیا تھا تو ان کو میں سب سے پہلے ابھی میں پانی دے دیتا ہوں اور ہاں بھئی روزہ شوزہ کھول لی ہے تم لوگوں نے ہاں چلو میں ابھی تم لوگوں کو پانی دے دیتا ہوں کیا ہو گیا کیوں پریشان ہو گئے ہو تو دوستو میں نے اس کو پانی دے دی ہے اور انشاءاللہ بھی تھوڑے تک میں ان کو ڈائیٹ بھی دے دوں گا تو یار میں کیا سوچ رہا ہوں کہ ان چوزوں کو نکال کے پہلے میں اس کیج کے اندر شیفٹ کرتا ہوں اور اس کے اندر میں یہ جو شیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ شیٹ میں بچھا لیتا ہوں اس سے یہ ہوگا کہ اگر پانی وغیرہ بھی اس کیج کے اندر گرے گا تو یہ لکڑی ہے وہ خراب نہیں ہوگی تو ابھی اس طرح کرتے ہیں کہ یہ چوزے پہلے نکال لیتے ہیں اندر سے چوزوں کو دوستو میں نے اس چھوٹے کیج میں شیفٹ کر دیا ہے اور اب میں ان کا یہ برطن وغیرہ نکال لیتا ہوں کھانے والا یہ طرح دیتے ہیں اور میں سوچ رہا ہوں کہ یار ایک دفعہ ہم اس کیج کی صفائی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم مٹی ڈالیں گے اس کے اندر تو یار میں نے یہ اس کے اندر شیٹ تو بچھا دی ہے لیکن مجھے لگ نہیں رہا بلکہ دیکھ ہی رہے ہیں آپ کی شیٹ چھوٹی ہے اب کیا کر سکتے ہیں صرف ایسے بچھا دیتے ہیں تاکہ یہ پانی سے جانے شیٹ بچی رہے اور تاکہ یہ پانی بھی ہلکا لکا یہاں سے گرتے ہیں تو ایدھر کی خیر ہے پھر اب ہم اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں تھوڑی تھوڑی کائے کے تو یار فائنلی دیکھیں میں نے اپنے اس کیج کے اندر مٹی ڈال لی ہے اور اب کیا کرتے ہیں کہ اب ہم چوزوں کو نکال کے اس کے اندر شیفٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ان چوزوں کا کیا ریاکشن ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں یہ فیڈ بوکس ان کا رہ دیتا ہوں ایسے کر کے یا یہ اب گندہ نہ کر دیں اس چیز کو مجھے ڈال رہا ہے اس کے اندر مٹی جائے کرے گی تو اس کا بھی کوئی حل مجھے نکالنا پڑے گا اس کو اوپر لٹکانا پڑے گا تھوڑا سا تو ابھی میں ان کو نکال لیتا ہوں ایک ایک کر کے آجو بھئی کون آئے گا پہلے آجو آجو تو یار پہلے اپنے ان دو شاموس کو چھوڑیں گے اس کے اندر چلو بھئی بند کر دیں باہر نہ گر جائیں یہ تو دیکھتے ہیں کیا یہ ایکشن ہے ان کا یہ تو ڈال رہے ہیں چلیں باقیوں کو بھی چھوڑتے ہیں تو دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ہمارے شاموس وہ تو مٹی میں کھیلنا شروع ہو گئے ہیں اور ہمارے اصیل مرگے بھی دیکھیں ماشاءاللہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ان کو بہت پساند آئی ہے مٹی تو دیکھیں دیکھیں دوستو ہمارے اصیل مرگے تو ماشاءاللہ مٹی میں نہانا بھی شروع ہو گئے ہیں اور مجھے تو مید ہے کہ انشاءاللہ ان کو پساند آئی ہوگی مٹی اور ان کو دیکھ کے ہمارے شاموس بھی جائیں وہ بھی نہانا شروع ہو جائیں گے اس کے اندر تو ابھی ہم ان کو ڈسٹرب نہیں کرتے اور چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تب تک ہم اپنے یہ دیکھیں تب تک ہم اپنے ریبٹس کو رات کی ڈائیٹ دے دیتے ہیں کیونکہ ریبٹس کی رات کی ڈائیٹ کا ٹائم ہو گیا ہے دیکھیں یار ان کو کتنا پتہ ہے کہ اس نے اس بالٹی کے اندر ڈائیٹ ڈالی ہوئی ہے اور یہ اب ہمیں ڈائیٹ دے گا ہاں جی کیا ہے ہے ڈائیٹ چاہیے ابھی آپ کی باری نہیں ہے پہلے میں ادھر سے شروع کروں گا پھر آپ کی باری آئے گی دیکھیں دوستو سب کیجز کے پاس آگئے ہیں اور وہ دیکھیں یہ تو کچھ زیادہ ہی پاغل ہو رہے ہیں حالانکہ ان کو میں سب سے زیادہ ڈائیٹ دیتا ہوں کیونکہ یہ بچے ہیں اور ان کو میں سب سے زیادہ ڈائیٹ دیتا ہوں لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں تو ابھی ہم ان کو ڈائیٹ دے دیتے ہیں ہاں جی جلو جی یلو بھئی بسم اللہ کھو ہاں دی کیا ہے یلو آپ کو بھی ڈائیٹ چاہیے دیتا ہوں یلو کافی ہے کہ اور دوں پہلے یہ کھا لو پھر اور دوں گا تمہیں یہ دیکھیں یار دوستو کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ ڈائیٹ کھاتے ہوئے اور یہ تو برطن کے اندر ہی بیٹا ہوئے اوہ نیچے اترو گندے اوہ پھر اوپر چاڑ گئے نیچے اترو اب ہم ان کو ڈسٹاب نہیں کرتے ہیں ہاں جی آپ نے کھا لی ہے اتنی جلدی کھا بھی لی ہے آپ نے چلو کھا لو ختم کر دیں گے ساری چلو تو دوستو میں نے اپنے شاموس کو نئے کیج کے اندر شفٹ کر دیا ہے اور اس میں مٹی بھی ڈال دیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ وہ تو مٹی میں نہانا بھی شروع ہو گیا ہے سارے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک لازمی کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے گا 500 سبسکرائبر ہونے والے ہیں جلدی جلدی سبسکرائبر کروا دو ہمارے لئے تو یہی بہت زیادہ کی 500 کمپلیٹ ہونے والے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں ملیں گے ابھی کے لئے اللہ حافظ